بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن ون اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے بے اولاد حضرات کے لیے سورت فاتحہ کا ایک نہائیتی خاص سامل اکراز روح ہوں تین خجوروں پر آپ نے تین بار سورت فاتحہ میرے بتائے گے طریقے کار کے مطابق اس کو پڑھ لینا ہے اور پڑھ کر میری ان بہنوں نے کھا لینی ہے جو کہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں جن کی ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے جو کہ بے اولاد ہیں اور انہیں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں چھوڑا ہے کوئی بھی علاقہ نہیں چھوڑا جو کہ انہوں نے نہیں کروایا اور ان کی خالی جوڑی نہیں پڑی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے تین دن کے اندر اندر انہیں اولاد کی خوش خبری مل جائے گی یہ ایک نہائیتی خاص عمل ہے اور یہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک نہائیتی خاص توفہ ہے اس عمل کو میری جو بہنیں ہیں وہ لازمی کریں جن میری بہنوں کا حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن کس نہ کسی وجہ سے ان کا حمل زائع ہو جاتا ہے وہ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ انہیں ضرور فائدہ ہوگا تو اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ تبارک و بہتالہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمت سے ملہوم ہیں اولاد کی طرح رہے ہیں تو میں اللہ تبارک و بہتالہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں جو بھی وہ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و بہتالہ انہیں وہ عطا کر دیں آمین تمام میری بہن اور بھائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیو صورت فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنے والی چونکہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی صورت لکھی گئی ہے اس لیے اسے صورت فاتحہ کہتے ہیں اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرآن جو ہے وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے اس کا نام امل کتاب بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صورت فاتحہ ہر مرض کی دعا ہے اس صورت کا نام جو ہے ایک نام شافیہ اور ایک نام صورت الشفا ہے اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے صورت فاتحہ کے حوالے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جب سامب کے کاتے ہوئے شخص پر صورت فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیسے ملوم ہو گیا کہ یہ رکیہ ہے یعنی یہ پڑھ کر پھونکنے کی سورہ ہے تو صورت فاتحہ جو ہے اس کو ہر مرض کے لیے شفا کہا جاتا ہے جب آپ صورت فاتحہ کے یہ عمل کریں گے اس کو پڑھ کر خجور پر دم کر کے اس کو کھائیں گے تو آپ کی جسمیں جو بھی بیماری ہوگی جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو صحت یا بھی عطا کر دیں گے تو آپ نے اب آپ نے یہ عمل جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ آج کا وظیفہ آپ نے یہ عمل آپ نے صبح نہارموں کرنا ہے یعنی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے بغیر کچھ کھائے پہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے وضو آپ نے کر لینا ہے آپ نے اپنے پاس تین خجوریں رکھ لینی ہے تین خجوروں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر خجور پر ایک مرتبہ صورت فاتحہ آپ نے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اے دین السیوات المستقیم سرات اللہ زین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعا علین آمین آپ نے صورت فاتحہ کو ایک مرتبہ جو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یہ جو دعا ہے ربی حبلی ملنا دنکا ذریاتا طیباتا انکا سمید دعا یعنی اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما بے شک آپ دعاوں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں آپ نے اس دعا کو ربی حبلی ملنا دنکا ذریاتا طیباتا انکا سمید دعا اس دعا کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے یعنی آپ نے ایک جو پکڑنی ہے اس پر آپ نے ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھی اور پھر آپ نے تین مرتبہ اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر آپ نے اس خجور پر پونک مار دینی پھر آپ نے دوسری خجور پکڑنی اس پر بھی آپ نے اس طرح سے جو ہے ایک مرتبہ صورت فاتحہ پڑھی اور تین مرتبہ ربی حبلی ملنا دنکا ذریعاتا پوئیے باتا انہ کا سمید دعا اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے تینوں خجوروں پر آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے اول اور آخر آپ نے تین مرتبہ ساتھ یا گیارہ مرتبہ آپ درود پاک چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ درود برہیمی پڑھ نہیں کوئی بھی چوٹا آپ کو درود پاک آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور تین دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ خل ہو جائے گا اللہ تو برکو آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دیں گے تو یہ عمل آپ پورے یقین کے ساتھ کریں اس عمل کو آپ اپنی کسی بھی مرض کو دور کرنے کے لئے کر سکتے کوئی بھی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزاک موسیقی موسیقی